موسیقی موکہ منتری منوحرال نے جمہو پہنچ کر ماتا ویشنو دیوی کے درشن کیے ساتھی جمہو سرکار کے ساتھ آئی ٹی کے چیتر میں ایک ایم آئیو سائن کیا اس کے ساتھ ہی موکہ منتری نے ریشتری ای سوشاشن سمیلن میں بھی شرکت کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہرینا کی موکہ منتری منوحرال جمبو دورے پر پہنچے موکہ منتری منوحرال نے سب سے پہلے شریماتا ویشنو دیوی میں موکہ منتری منوحرال نے موکہ منوحرال نے موکہ ملا ہے اس دوران میں نے ویشو کے سرو مانو کلیاں دیش پردیوی کی جنتا کی خوشحالی کی کامنا کی ہے بڑا ہی سو بھاگیا ہے میرے لیے یہ آج کے آج ماتا ویشنو دیو جی کے درشن کرنے کا مجھے اوسر بلا ہے میرے ساتھ امر پارلیمٹا مارک کنال کشری سنجیب آگیا جی بھی ہیں ہم نے درشن کیا ماتا جی کے اچھے سے درشن ہو گئے ہیں اور یہاں کے پورے سٹاف نے مارے سی او جو ویشنو دیوی اس ٹرسٹ اس شائن بورڈ کے ہمارے سی او ہیں ایجینو نے بھی پورا سی او کیا ہے یہاں کے سٹاف نے بھی سی او کیا بہت اچھے سے درشن ہوئے اور ویشنو ماتر کے مانو کلام کی ہم نے آشا کی ہے ہم نے منت مانگی ہے دیش کی جنتہ ہمارے پردیش کی جنتہ سبھی خوشحال ہوں میں بشحالی بنیں اور اس کے راستوں میں کسی پرکار کی بادہ نہ آئے اس پرکار کی کام نہ کرتے ہوئے اور ابھی جمکشمیر سرکار کے ساتھ فریانہ سرکار کا ایک ہمارا آئیٹی ٹیکنولوجی کے سسٹم کو لے کر کے بہت سے ہم نے نئے جو پریوک کی ہیں ہریانہ میں اور یہاں کی سرکار کو پسند آئے ہیں تو ایک ایم ایو سائن کرنے کی اچھا یعنی پرویٹ کی ہے ہم نے سوکار کیا ہریانہ میں جتنی بھی برستہ پریوکتن کی باتیں آئیٹی کے بعد جمزمینے کی ہیں وہ سب جمکشمیر بھی جن کو اڈاپٹ کرنا چاہیں گے ہم نے تک پورا سیوک کریں گے ساہتہ کریں گے اسی ایک اندیش شکلوں کر کے آئے تھے ماتا کے درشن ہوئے اس کلابہ مکشمنٹری نے راشترے 257 سمیلن میں شرکت کی اور جمہ سرکار کے ساتھ آئیٹی کا ایک ایم ایو سائن کیا دو دیوشی سمیلن کے دوسرے ایوام انتیم دن جمہ کشمیر سوچنا تقنیق ویبھاگ اور ہریانہ کا سوچنا تقنیق ویبھاگ آئیٹی شیطر میں شمتہ نرمان کیا اور ویچاروں کے آدان پردان پر سمجھوتے اصطاکشت کیے مکشمنٹری نے بتایا کہ ہریانہ کے آئیٹی کے نئے پریور جمہ کشمیر سرکار کو پتند آئے ہیں ان کو یہاں لاغو کرنے میں جمہ کشمیر کا سہیوک کریں گے آج یہ پردیش ویکاس کی پتپرہ آگے بڑھا ہے بدلتا جمہ کشمیر کیونکہ میرا سمبند جمہ کشمیر سے بہت پرانا ہے دو دار دو میں سب سے پہلے میں جمہ کشمیر آیا تھا اور لگاتار کچھ ورشوں تک جب مکشمیر میں سنگھن کا کام کرنے کا مجھے افسر ملا تھا اس سمیے کے گھٹنائیں بہت یاد آ رہی ہیں لیکن ایک گھٹنہ شرینہ گھر میں ایک میں میٹنگ لے رہا تھا تو لگ بگ تین بجے وہاں ہماری کچھ کارکتوں میں گھڑی دیکھنے شروع کر دی دو پیر بعد ان کا شاید گھر میں کوئی کام ہوگا کوئی بات نہیں بھی بیٹھت کرتے ہیں بعد میں بیٹھا ختم کریں گے کرنے گے نہیں نہیں اگر آپ جلدی بیٹھا ختم نہیں کریں گے تو ہماری راتری کو ٹھہرنے کے باستہ بھی یہی کر دو کیا بات کہ چار بجے کے بعد بیٹھتی باہر نہیں نکل سکتا اور وہ ہم نے دیکھا اس سمید رشن سنگر کی سرکوں پر کرفیو چار بجے کے بعد کوئی بیٹھتی ہمت نہیں کرتا باہر نکلنے کی اسی سمیے کوپوڑا میں بعد میں جب بھوکم پایا اوڑی کے کشیطر میں ان سارے کشیطروں میں کام کرنے کا اثر ملا چرچائے کی ہوتی تھی آتنکو آد اس کو کیسے سواپت کیا جائے کیسے اس میں سے یہاں کی جنتہ کو کیسے ریلیف ملے گا کبھی سکھ شانتیاں آئے گی کہ نہیں آئے گی آج سے بیس سال پہلے ایک وہ سمیہ تھا اور ایک پچھلے آٹھ ورش کے اندر شاشن کال کی ویوستہیں بدلتے 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 اور ایک بہت بڑی آکانک شاہ دیش کے بہت لوگوں کی رہی کہ جمع کشمیر میں تین سو ستر سواپت ہو جائے اور تین سو ستر سواپت ہونے کے بعد کس پرکار کا بدلہ واباتاورن آج جمع کشمیر کا لوگ دیکھ رہے ہیں ای گورننس کی بات اور وہ بھی پچھلے دو ورشوں میں جس پرکار سے اتنے آگے یہاں کا پرشاشن بڑھا ہے میں اس کے لیے آدھنیا لیکٹرین گورننر شریف منوش سینان جی کو یہاں کے پرشاشنے کا دیگاریوں کو سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کہ اس لیول تک آپ پہنچ گئے ہیں کتنا بدل ہو سکتا ہے کسی پردیش کی ستی میں یہ ان بیس ورشوں کے پورے کارکال میں جتنی گھٹنا ہے ہم سب کو دین بیان میں رکھ کر کے آ رہی ہیں تو جناتے سے آج ہم جس بات پر ویچار کر رہے ہیں جس ای گورننس کی پرشاشنک شدہر کی ہم بات کر رہے ہیں ناتے بہت کی جا سکتی ہیں لیکن ہریانہ کے ناتے سے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب آٹھ پرش پہلے ہم نے بھی ہریانہ اپنا شاشن شروع کیا تھا اس سے پہلے سرکاروں کے سمیں راجزہنی چندیلر جانے کا اوصل ملتا تھا ہر ایک منتری اور مکھے منتری چاہے ان کے نواز ہوں چاہے ان کے کارالے ہوں دھیڑ لگی رہتی تھی ہم پوچھتے تھے کہ کیوں دھیڑ لگی رہتی ہے کوئی کہتا میں نے ٹرانسفر کرانا کوئی کہتا میں نے یہ سکتا لیسنس لینا کوئی یہاں کر کے منتری سے سپارش کراؤں گا تب جا کے ٹھیک ہوگی ابھی دھیڑ لگی رہے گی تو چاہے شاشن کرنے والے چاہے ان کے دکاری کرمچاری جن وہ باتیں جب چلتی تھی تو بہت سی کلپنائیں اس میں شروع ہوئی ہم نے جو آج مکشمنطری منہارلال مکشمنطری منہارلال مکشمنطری منہارلال اہم بھومی کا نباتیں آئے ہیں ویشنو دیوی کے درشن کے بعد مکشی منتری منورلال نے کہا کہ میں نے تین سال تک یہاں سنگٹھن کے لیے کام کیا ہے پرانے ساتھیوں سے کئی بار ملنے کی بات ہوتی تھی آج وہ بھی پوری ہو گئے دھارہ تین سو ستر ہٹنے سے پہلے یہاں کے مددے آتنگوات سے لڑائی اور سوکشہ ہوتی تھی لیکن آج یہ بردیش آتنگوات سے باہر نکل کر برکات کی پت پر آج بڑھ رہا ہے یہ بات برکور صحیح ہے کہ جب پہلے میرا بھرمن ہوتا تھا یا میرے پاس جب سنگٹھن کے کام تھا تین وش تک اس سمیں جمہو کشمیر پردیش میں تین سو ستر کی دھارہ یہ لگی ہوئی تھی اور یہاں آتنگوات بھی چرم سیما پر تھا اس سمیں کی باتچیت کا چرچہ کا وشہ ہمیشہ کیسے آتنگوات سے مقابلہ کرنا ہے کیسے ہم کو یہاں کے سماج کی سرکشہ شانتی بھالی کروانی ہے یہی چرچہ چلتی تھی لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج اس آتنگوات کے دور سے یہ پردیش باہر نکل چکا ہے تین سو ستر کے کارن سے یہاں دیش کی انہیں سب ویوستائیں کانون سب لاغو ہوئے ہیں اور یہ اس سے بھی جیدہ خوشی ہے کہ یہ پردیش اب آئی ٹی ٹیکنولوجی بیسڈ ایز آف لیونگ کی جس پرکار کے ایک کلپنا کی گئی ہے سارے دیش میں اس کو جمہو کشمیر بھی اڈاپٹ کر رہا ہے ایک بہت ہی جس کو کنا چی دن رات کا یہ پرورتن دکھائی دے رہا اور میں جمہو کشمیر کے جنکہ کی بلائی کے لیے اور یہ بھی سکھی ہوں ایز آف لیونگ کے راتے سے انہوں کو بھی آگے بڑھنے کا افسر ملے ایسی ماتاش مہشنلوجی کے مندر میں آ کر کے میں کامنا کریں پچھل دو ورشوں میں جمہو کشمیر میں ای اوفیس کا چلنگ بڑا ہے سرکاری کا ریلے میں پیپر رہیت کامکاز پر بل دیا جا رہا ہے نئی تکنیگوں کے پریوک میں پرشاپنیک کامکاز میں جواب دہی اور پاردرشتہ بھی بڑی ہے ایسی مہاریان سرکار نے جمہو سرکار کو پورا بھروسہ دیا ہے کہ ان کی طرف سے ہر سمباب مدد دی جائے گی موکمانتری منوہرلال کرنال میں کلاس سہائق سکشک سنگ کے سمبان سماروں میں پہنچے جہاں سی ایم منوہرلال نے بتایا کہ اب تک 71 لاکھ پریواروں کو اس کے ذریعے جوڑا گیا ہے پراتی یوگیتہ میں آگے بڑھنے کے لیے یوگیتہ کا سمبان ضروری ہے دوہزار چودہ کی بعد سے سی ایم نے کہا کہ ہم نے ویوستہ پریورتن کا کام شروع کیا ہریانہ ایک ہریانوی ایک کا نعرہ ہم نے کرنال کی دھرتی سے ہی دیا پوری ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہریانہ کی منوہرل سرکار کے راج میں پردیوش وکاس کے پت پر اگرسر ہے ہر شیط میں تیزی سے وکاس کیا جا رہا ہے چاہے وہ سکشوں کی کمی کو پورا کرنا ہو یا سکشا کے اس طرح میں بڑا بدلا ہریانہ سرکار تیزی سے دوشا میں کار کر رہی ہے موکھی منتری منوہرلال کرنال میں کلا سہایک سکشاکسن کے سمبان سمہاروں میں پہنچے جہاں موکھی منتری منوہرلال نے سمہاروں کو سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ ہریانہ کی پونے تین کروڑ جنٹا میرا پریوار پریوار کے سب سدسوں کی چنٹا میرا کام سب کی ضرورتیں اور یوگیتہ جاننے کے لیے پریوار پہچان پتر ہم نے بنوایا سیہ منوہرلال نے کہا کہ اب تک 71 لاکھ پریواروں کو اس کے ذریعے جوڑا گیا پرتیوکتہ میں آگے بڑھنے کے لیے یوگیتہ کا سممان ضروری ہے دوہزار چودہ کے بعد سے ہم نے ویوستہ پریوارتن کا کام شروع کیا ہریانہ ایک ہریانوی ایک کنارہ ہم نے کرنال کی دھرتی سے ہی دیا تھا پچھلے ایک سال میں ایک لاکھ لوگوں کو سرکاری روزگار سے جوڑا ہے یوگاہوں کے لیے اس کے لیے یونیورسٹی بنائے گئے سٹارٹ اپ کے لیے لون اپلکت کروائے گئے سیہ منوہرلال نے کہا کہ ویجلینز کی شکتی کو ہم نے بڑھایا برشتہ چار روکنے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے یوگاہوں کو روزگار پردان کرنے کے لیے ہریانہ اوورسیز پلیسمنٹ سیل بنایا گیا اس سیل کے ذریعے ایک لاکھ روزگار کا لکش رکھا گیا آؤٹسورسنگ کے کھیل پر ہم نے روک لگائے ہریانہ کوشل روزگار نگم کے ذریعے بھرتی شروع کی پہلے کام کر رہے 88,000 لوگوں کو اس پورٹل کے ذریعے نوکری تھی مکہ منوہرلال نے کہا کہ گروپ سی کی نوکری کے لیے سی ای ٹی کا ٹیسٹ کروائے گیا تین سال تک ویلیٹ ٹیسٹ رہے گا گروپ ڈی کا بھی ایک کومن ٹیسٹ چلد کرائے جائے گا پولس کے لیے ٹی آر پی یعنی ٹرانسپیرنٹ ریکرونمنٹ پولچی اپنائے گئی ہے ہاں جو لگے ہیں اپنے دم کو لگے ہیں لگے ضرور جس نے دھنا ہے وہ میں دم بکھاؤ ضرور لگو گے کسی کے ساتھ کوئی کٹھائی جائے اس کٹھائی کو بھول کرنے کا کام ہمارا ہے اس کے لیے جیسے اکر اشارہ ہم نے توکنی نے کہا کہ سمجھتا ہے اس لیے بتایا کرو میں نے یہ بھی کہا سمجھتا ہے میں نے کہا سمجھتا ہے نہ سمجھتا ہے تو ہوں گا سمجھتا ہے آپ کی سمجھتا ہے اس لیے سمجھتا ہے ہم نے سمجھتا ہے ہم نے سمجھتا ہے ٹائکم چلا ہے ویبادوں کا سمجھتا ہے ایک بلکل کوششت کا ہے اور جتنے پی بھی ویباد ہیں سب کی رسکتا ہے لوگوں کے جانتا پیسو کے لیمتنے کے بھی موان جادا ہوگے تنیتی ہے ہے سمجھتا ہے کچھ پیشت کے لیمتنے کے لیمتنے کے لیمتنے کے لیمتنے کے لیمتنے کے لئے سمجھتا ہے اس بھی ہے اس کو سمجھتا ہے تو اسے ہوں آپ کرے ہیں اس کیا سمجھتا ہے اور کچھ ہے وہ جو اگر آپ کا سپریم کورڈ نے اس میں سے ایک کو ساتھ پکتا دی دی کہ یہ پہلے دوسرا اگر آپ کا سیلہ تک تراتے چلے جاؤں صحیح یہ سمیں تک ساری سکتے جو کھلی ہو گئی تھی انہوں نے سب کو ارجس کر دیا ہے صرف 200 لوگ سے بچے ہوگئے تھے آج پرانتے کار میرے پاس ہو آئے تھے کہ ریکنگ میکس میں 2500 میں سی صرف دوسروں رہ گئے ہیں جیسے کلی ہے ملنی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے جن کا جہاں ستھان ہے اور دوستوں کو جائیں کریں مجھے لیکن دوستوں کو جائیں ہو جائیں کہ دوستوں کو جائیں ہوتے ہیں تو ایک ایک کی تک پرسیل کرتے ہیں آپ کو یہاں ہوتا رہا ہوں یہاں ہم ہاں چیز پر دیاں پڑھتے ہیں لیکن کئی بارے سامنے جو لوگ آ جاتے ہیں کیا کریں جی محلوب دوزیرو کیا سوال ہے جی بچے چھوٹے ہیں جی شاہدی ہو کہ جی ہمارے پیامی تو چھیک ہے لیکن ہماری جب نہیں مصیفتیں ہوتی ہیں سارے محبولوں پر پول کا بھی ایک پریشہ ہوتا ہے سیٹھے بھی کتنی چاہیے کتنی نہیں یوں گے تک ہوتی ہے اسی میں سے راستے نکال کے جن کو پرباد ملے گی پرباد نہیں تو اچکیان اور اچکیان میں سے آگے بڑھانے کا راستہ آپ کو دیتے رہیں گے آگے بڑھائیں گے یوواؤں کو روزگار دینے کی دشاہ میں بھی ہریان سرکار بہترین کام کر رہی ہے اور اس دشاہ میں کئی قدم سرکار کی طرف سے اٹھائے گے جس کا فائدہ یہاں کے بڑھوزگار یواؤں کو مل رہا ہے ساتھی یواؤں کو آپ مرور بنانے کے لیے بھی کئی یوجنائیں ہریان سرکار کی طرف سے لاغو کی گئی ہیں کل ملا کر سکشہ کے سر میں بدلاپ کرنے کے لیے کئی پریوک کیے گئے جس کے ذریعہ ہریان کے سکشہ کے سر میں کافی بدلاپ دیکھنے کو مل بھی رہا ہے ساتھی ہریان سرکار نے نئی سکشہ نیتی کو لاغو کرنے کا لکش 2022 تک کا بنایا ہے کل ملا کر بات صاف ہے کہ اگر سکشہ بہتر ہوگی تو دیش کا بھوشش بھی بہتر ہوگا یواؤں کو روزگار کے نئے افسر ملیں گے اور یواؤں اپنے آپ اپنے پیرو پر کھڑے ہو سکیں گے اور اس کے لیے ہریان سرکار ایک لکشہ بنا کر کام کر رہی ہے اور دنیا بھر میں کرشی کاریوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرون کا اپیوگ اب بڑھ رہا ہے سرکار کرشی چھیتر میں تقنیقی کے اپیوگ کو بڑھا دے رہی ہے اس میں اب ڈرونز کے بھی نام شامل ہیں ڈرون کی کرشی میں اپیوگیتہ بڑھانے کو لے کر سرکار کی اور سے لگاتار پریاس کیے جا رہی ہے اس کے لیے کسانوں اور یواؤں کو ڈرون چلانے کا اپنے سکشن دی جانے کی اوجنا بھی بنائے گئی ہے ریپورٹ آپ دیکھئے ڈرون کی کرشی میں اپیوگتہ بڑھانے کو لے کر سرکار کی اور سے لگاتار پریاس کیے جا رہی ہے اس کے لیے کسانوں اور یواؤں کو ڈرون چلانے کا پریاسکشن ڈیا جانے کی یوجنا بنائے گئی ہے اسی کرم میں کرنال کے مہارانہ پرتاب بھاگوانی وشود دیالے میں پردیش کا پہلا ڈرون اسکول کھولا گیا ہے اس میں جواؤں کو ڈرون چلانے کا پریاسکشن دیا جائے گا اس کے لیے وشود دیالے دوارہ کینڈر سے دو ڈرون کھری دے گئے ہیں اور کچھ نئے ڈرون اور کھری دے جائیں گے بھاگوانی وشود دیالے کے اپ کلپتی پروفیسر سمر سنگھ اس سمبت میں ڈرون پروسکشن کے لیے سرکار کا آبھار جاتایا انہوں نے کہا کہ اس کھینڈر کے پرارمب ہونے سے کھسانوں کو نشت ہی لاب ملے گا اور ان کا کوشل وکاس ہوگا انہیں بہتر جانکاریاں اور بہتر پروسکشن ملے گا جس کا لاب سب ہی کو ملے گا پروفیسر سمر سنگھ نے کہا کہ کھسانوں کو آدھونک کھیتی کو بڑاوار دینے کے لیے ہمارے آن اب اس تھائی روٹ سے ڈرون اپ لفد ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ پروسکشن کے اندر چلانے کے لیے کچھ آبچارک تائم باقی ہیں جو جلد ہی پوری کر لے جائیں گے اس کے بعد آبچارک روپ سے یہاں پر یوواؤں کو ڈرون پائلٹ کا پروسکشن آرمب ہو جائے گا اس کے لابوں نے بٹایا کہ ڈرون کا اپیوک کھیتی میں کیسے ہو اس کے لیے یہاں اس کا پروسکشن دیا جائے گا اس کے لیے ٹرینرز کی نفتی کر دی ڈرون پتی نے کہا کہ اس سے ڈرون ٹکنیک کو بڑی سنخیہ میں کسانوں کو ہستانترت کرنے میں مدد ملے گی اس کا ادوش اوڑور کو ایوم کرشی رسائنوں کے چھرکاو کے لیے کرشی ڈرون کی اپیوکتہ کو بڑھاوہ دینا ڈرون پتاپ باغوانی ویشویدیلہ نے دو ڈرون کھرید لیے ہیں اور یہ دونوں ڈرون کسانوں کو کھیت پر ڈیمورسٹریشن پرپس کے لیے ہی کھرید دیا گئے ہیں کچھ ہم اس میں اپنے ریسرٹ سٹیل کریں گے کچھ دوائیاں جو ریکومنڈ نہیں کی گئی ہے ان کو سٹنڈرڈائز کرنے کے لیے بھی کتنی ڈرونی چاہیے دیکھئے میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی ایک تو دوائی کی اپسینسی اس میں بڑھتی ہے سپرے ایک سار ہوتا ہے اور جو بھی ہمارے ٹارگیٹیڈ ویڈ ہیں یا انسیکٹ پیسٹ ہے ان پر اس کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے اس میں پانی کی ماترہ بھی کم لگتی ہے دس لیٹر ایک اکڑ میں چاہیے اور یہ دونوں طرح سے اپروٹ ہو جاتا ہے یہ مینویل بھی کام کرتا ہے اور آٹومیٹک بھی کام کرتا ہے پیسے اور سمیں کی بچت ہوگی اس میں پیسے کی تو بچت تو ہوگی ہوگی کیونکہ اس میں ایک تو جلدی سپرے ہو جاتا ہے اور لیبر سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہی ہوگا کہ جو مینویل لیبر آج سپرے کرتے ہیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو پاتا جتنا اس دوائی کا فائدہ ہونا چاہیے اور اس میں اس دوائی کی 30% اپسینسی بڑھ جاتی ہے تو پیسہ اس لیے بچتا ہے اور دوسرا بات جتنا بھی ہم یا ایک کھرپتوار کو نشٹ کرنا چاہے یا انسیکٹ کو نشٹ کرنا چاہے یا کسی دوائی کیا گیسٹ ہے تو وہ اچھی طرح سے کنٹرول ہو جاتا ہے ابھی ابھی تو ہم اس میں فری میں ڈیموسٹیشن دے رہے ہیں اور اس سال لگ بگہ ہم ڈائی سو ڈیموسٹیشن کا ہمارا ٹارگیٹ ہے تو کسانوں کے خیج پر ڈائی سو ڈیموسٹیشن فری میں ہم لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم اپنا ایک ریسرس کر کے اور اس پر انسندان کر کے دوسری طرح سے بھی اس کی سپارش کسانوں کے لیے کریں گے اور ایک ہم کام اور کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آئیو ٹیک کا ہم نے خرید دیا کیونکہ آج کے دن یہی سرٹیفائیڈ ہے ایگری بوٹ کے نام سے ہم نے ایک یہاں پر ٹریننگ سینٹر جو ڈرون کا ہے وہ اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہو ہے اس کے لیے لائسنس مل جے گا اور مارنا پرتاب یونیورسٹی ہے کہ پبلک سیکٹر میں پہلی یونیورسٹی ہوگی سارے انڈیا میں جو اس میں ڈرون کے پائلٹ تیار کرے گی اور ان کو لائسنس پروائیڈ کرے گی آئیو ٹیک کے ساتھ ہم نے کیونکہ مویو سائن کیا ہے کچھ ایکسپرٹ سوروں ہیں ان کے ہوں گے اس کے بعد ہمارے بھی ایکسپرٹ ہوں گے اور ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹ ہم تیار کریں گے پھر وہ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں جو پائلٹ بنیں گے تیار ہوں گے اور ان کو ایک روزگار ملے گا تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا روزگار سمجھے کو دور کرنے کے لیے اچھا سادن ہے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے یوٹھ ہیں وہ ہمارے پاس آگے ٹریننگ لے اور اپنا بھی خرید کر کے وہ اپنا بزنس بھی اس میں چلا سکتے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کرشی شیطر میں کانتی کاری بدلاو لانے کی شمتہ رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سوچنا پردھوگیکی نے پوری کارپنالی کو بھگل کر رکھ دیا ویسے آنے والے سمجھے میں ڈرون ٹیکنالوجی کا پریوک کھیتی کے لیے بہت لابکاری ساویت ہوگا ڈرون ٹیکنالوجی میں کھولے جانے والے ڈرون اسکول میں یوواؤں کو ڈرون پائلٹ کا پروسکشن دیا جائے گا یہاں کم فیس میں یوواؤں ٹریننگ لے کر روزگار پرابت کر سکیں گے اس کے لیے انہیں ڈرون پائلٹ کا سرٹیفکٹ بھی پردان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ دیش کا پہلا کرشو شردیال ہے جہاں ڈرون کا پروسکشن دیا جائے گا اس کے علاوہ ڈرون کی خاصیت یہ ہوگی کہ کھیتوں کے بڑے ایریا میں بیج اور کیت ناشک چلانے اور کرشی سروے میں اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے سروے اور زمین ناپنے آدھی میں بھی ڈرون کا اپیوگ ہوگا ان سوی ویدھاؤں میں چھاتروں کو پارنگت کیا جائے گا جیسے کہ آپ کو بتا کرشی کے چھتر میں تقنیق کا بڑا اہم یوگدان ہے ابھی جو نئی تقنیق آئی ہے وہ آئیے سپریئنگ آپریشن کے لیے ڈیجیز مینجمنٹ کے لیے ایریا میپنگ کے لیے اس کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہم لوگ ایریا کی میپنگ کرتے تھے وہ مینول کراتے تھے اس کے بعد ابھی ڈرون سے میپنگ شروع ہو گئی ہے جس سے ایکیوریسی 100% بڑھ گئی ہے اور چیٹنگ بلکل بند ہو گئی ہے اسی پرکار سے اگر کرشی کی بات کریں تو کرشی کے اندر جو سپریئنگ آپریشن تھے جیسے خاد تھا آپ کا اس کے لیے سپریڈر لگا سکتے ہیں دوائی کا استعمال تھا وہ سپریئ کرنا بہت مسکل ہو گیا تھا خاص کر کے جو گننے جیسی فسلے تھے پیڑی کی جو فسل تھی یا انہیں جو فسلے تھے ان میں سپریئ کرنا بہت مسکل تھا اور مینولی ہم کسان کے دورہ کراتے تھے جس سے ایک کیمیکل کا رشاہ ہو جاتا تھا ٹنکی سے اور کئی طرح کی بیماریاں سکن کے اوپر ہو جاتے تھے تو اب وہ سپریئ ہم لوگ ایک تو جلدی کر سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ میں پرتی اکڑ آپ سپریئ کر آ سکتے ہیں ایک پانی کی بچت جو ہے وہ کافی حد تک ہو جائے گی دس لٹر پانی کی ماترہ میں اس کا سپریئ کر سکتے ہیں کافی سارے کسان بنائیں کہ یہ سنکائیں ہیں کہ دس لٹر میں ہو پائے گا کی نہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جب ڈریپ کی تکنولوجی آئی تھی اسرائیل سے تو آپ دیکھو کہ ہم لگو چوبیس لاکھ لٹر پانی ایک اکڑ میں لگاتے تھے ایک پانی دینے کے لئے اب وہی ہمارا ایک لاکھ ساٹھ لاکھ لٹر ہو گیا ایک پائنٹ ساٹھ لاکھ لٹر تو اسی طرح سے جو ڈیڑھ سو دو سو لٹر پانی لگتا تو دس لٹر پہ آنے والے تین چار مہینے میں کسانوں کو اس کے پردرسنی پلوٹ سے دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ ٹریننگ سکول کھلا ہے سر کیا کہیں گے کتنے ڈرون ہیں اور کتنے اور آئیں گے جیسے کی ڈرون جو ہے وہ اپنا مارانا پرتاب باگوانی وشفیدال اس کی شروعات کر دی ہے اور ڈریکٹر جنرل سیویل ایوییشن کے اپلیکیشن بھیج دی ہے اور جلدی ہی مجھے لگتا ڈیڑھ سے دو مہینے میں ان کی اپرول آنے کے بعد یہ شروع ہو جائے گا کتنے ٹریننر ہیں اور یہاں پر کتنے ڈرون رہیں گے ابھی پریجنٹ ہمارے پاس چار ڈرون ہے دو ہم نے لیز پہ لیے وے دو ہم نے پرچیز کیے ہیں جن کا آج پردرسنی کیا گیا ہے اور ہمارے پاس ابھی ایک پائلٹ ہے جو ہمارے خود کے پیرول پہ ہیں ایک کو پائلٹ ہے جو آئوٹیک کمپنی کی طرف سے ہمیں انہوں نے اسیسٹ کرنے کے لیے دیئے ہوئے ہیں تو یہ کہ سکتے ہمارے پاس دو پائلٹ ہیں دو پائلٹ ابھی ہمارے ٹریننگ کی کرنے ہیں تک کہ چار پائلٹ ہمارے پاس ہو جائیں گے آنے والے سمیے میں نومبر کے مینے میں ہمارے پاس چار پائلٹ ہو جائیں گے ڈرون پرسک شک بھیرج نے بتایا کہ ڈرون کی مدد سے دس منٹ کے اندر ہی ایک ایک اکر شیطر میں کیٹ ناشک کا چھرکاپ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کام کو پیٹی نومہ سپری اپکر کی ساہیتہ کرنے میں کسانوں کو قریب تین گھنٹے کا سمیے لگتا ہے اس کے لابے ڈرون سے کیٹ ناشک کا چھرکاپ کرنے پر سمیے کی بچت ہوگی اور کیٹ ناشک کی شریر پر پڑھنے والے دوش پرواؤں سے بھی بچا جا سکے گا کرشششتر میں ڈرون کا استعمال کھیت کی میپنگ اور سروکشن میں بھی کیا جا سکتا ہے ڈرون کی مدد سے کسان کھیت کے نگرانی کر سکتے ہیں اس سے کسان کہیں بھی بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے کہ شیپ کی اس ستھی کیا ہے کرشششتر میں آج ڈرون کی مدد سے کافی کارے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فصلوں کے ویویدی کرن کی پہچان ڈرون سے میپنگ ڈرون سے زمین کی ارواکتہ شمتہ کا پتہ لگانا ڈرون سے سپری جیسے کارے کرنا آسان ہو گیا ہے ڈرون کی تقنیق کو بھی ابھی اور وکشت کیا جا رہا ہے تو ہمارا جو ڈرون ہے اگری بوٹ یہ ہم لوگ کھیتوں میں سپری کرنے کے لئے ہم نے بنایا ہے اور یہ ایک لوتا ڈرون ہے جو ڈی جی سی سرٹیفائیڈ ہے اور ٹائپ سرٹیفیکٹ اس کو ملا ہوا ہے اگری کلچر پرپس کے لئے تو یہ جو ڈرون ہے 10 لٹر سپری کرتا ہے ایک اکڑ میں اور پورا اوٹومیٹک رہتا ہے ایک اکڑ یہ قریب 6 سے 8 منٹ میں کور کر دیتا ہے تو جو ابھی ہم لوگ اس کو کسی بھی فسل میں اس کو اس سے سپری کر سکتے ہیں اس کی دوائی 10 لٹر میں ہی مکس ہوگی تو دوائی کی کمپنیاں جو ہے آگے آنے والے سمیے میں آپ کو نوٹفیکیشن دے دیں گی اس کے بارے میں اور اس کا جو پرنالی ہوتی ہے کارے کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے آپ جس کھیت میں سپری کرنا چاہتے ہیں اس کھیت کے ہم لوگ پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں مطلب اس کی باؤنٹری بنا دیتے ہیں سیٹلائٹ مائپ سے تو اس سے کیا ہے کہ جو ہم نے باؤنٹری بنای ہے اسی باؤنٹری کے اندر یہ سپری کرے گا ہم لوگ کتنی اچائی سے سپری کرنا ہے جو اس کے جانے کی دیسائے ہیں ان میں کتنی دوری بنا کے رکھنی ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں سیٹنگ کے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں اوبسٹیکل رڈار بھی لگے ہوئے ہیں جو اس کو کسی بھی اوبجیکٹ سے کسی بھی وستو سے ٹکرانے میں اس کو بچاتی ہے تو یہ اس کو آوائیڈ کر کے اپنی مسن کمپریٹ کرتا ہے اور اس کی جو ٹریننگ ہوگی ابھی سرکار نے پائلیٹ لائسنس پائلیٹ لائسنس کیا کمپلسری کر دیا ہے اب بینا پائلیٹ سرٹیفیکیٹ کے اینڈیا میں ڈرون نہیں اڑا سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے سرٹیفائیڈ آر پی ٹیوز ہوتے ہیں جو ڈی جی سیسے جن کو سرٹیفیکیٹسن ملی ہوئی ہے انہی سے آپ پائلیٹ سرٹیفیکیٹ کا لائسنس لیں اور ہم لوگ اپنے ڈرون پر آپ کو خود ایک مہینے ایک ہفتے کی ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارا پروڈکٹ بیوز کر سکیں کیونکہ جب آپ آر پی ٹیو کے پاس جاؤگے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دوسرا ڈرون ہو تو ہمارے ڈرون کے لئے ہم لوگ آپ کو الگ سے ٹریننگ دیں گے ایک ہفتے وہیں کسانوں نے یہاں ڈرون پرسکشن کے اندر کھولے جانے پر خوشی عزت آتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے ورتوان سمیں میں کرشی کا صور بدل لہا ہے اس سے ڈرون تقنیق ہمارے لیے کافی لاپ دھائیت ساویت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس سے لیور اور سمیں کی بچت ہوگی ساتھی کیٹ ناشوگوں کا استعمال بھی کم کیا جا سکے گا ساتھی کسانوں نے کہا کہ پرمپرادت کھیتی کے ساتھ ہمیں نئی تقنیق کو بھی اپنانا ہوگا تب ہی ہم کھیتی سے لاب لے سکتے ہیں سر کاغر تو یہ صد ہے نینو یوریا کے لیے مگر جو باقی فصل جیسے اب جیری میں میں تلے کی سپریے کرانا چاہوں تو کمپنی ریکومنڈ کر رہی ہے کہ سو سے ڈیڑھ سو اور کئی جیسے کمپنی ہوگی پیکسلون ہوگی وہ ایک سو اسی لیٹر کے اس پاس سپریے کے بعد باتا رہے ہیں مگر جو درون میں اس میں دس سے پندرہ لیٹر ایک اکڑ میں بتا رہے ہیں سپریے گا تو اس بارے میں نولیج دی جائے کہ کون سی دوائی کون سیاں فنگی سائیڈ جو اس میں یوز ہو سکے کہ میرے مند میں کوشش نہیں ہے کہ جو میڈیسن فنگی سائیڈ میں یوز کر رہا ہوں اپنے پاسٹ میں ایک سو سی لیٹر پانی یوز ہو رہا تھا وہ دس لیٹر پانی میں میرے کھیت کو کیسے کم لٹ کر سکتا ہے بڑے اس پریے کرتی ہے اس میں خرچہ بھی کم آئے گا کشان کے دوائی تھوڑی ڈلے گی ایک لیبر کی بچت آئے گی اس میں ایک تو سمجھ کی بچت ہوگی باقی پانی کم لگے گا ہر ایک پتی بھی جائے گا سپری ہوگا تو بہت اچھے طریقہ ہے بہت بڑی سنسیسٹو آنا نکال آیا تو بہت بڑی اچھی ہے نئی نئی ٹیکنولوجی کا استعمال اب کھیتی کو فائدہ پہنچانے کے لیے چین سرکار اور منہور سرکار کی طرف سے کروایا جا رہا ہے ساتھ ہی نئی ٹیکنولوجی سے کسانوں کو روبرو کروانا اور انہیں پرسکشت کرنے کے لیے بھی پریاز کیا جا رہی ہیں اسی کڑی میں کرنال کے مہرانہ پرتاب باغوانی سکول میں پردیش کے پہلے ڈرون سکول کے کھولے جانے کے ساتھ ہی یوہاں کو ڈرون چلانے کے لیے پرسکشت کرنا ایک سرہانی قدم ہے شریعہ حریانہ ڈائیز کے آج کی اس کڑی میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ بنے رہیے حریانہ نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی